اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہم پر یہ فرض ہے اس کا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہماری ڈیوٹی ہے اگر اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے روزے کی فضلت نہ بھی بیان کیا ہوتا اس کا عجر بھی نہ ہوتا تو بطور شکرانہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لئے روزے رکھنے ہوتے یہ تصور ہمیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کا یہ احسان ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ عطا کیا کہ ہم سال کے گیارہ مہینے جو گناہوں کے دلدل میں رہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس ایک مہینے میں اپنے دامن کو پاک و صاف کر لیں اپنا جو ہے اپنی تربیت کر لیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب آ جائیں جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان گناہوں کا کفرہ ہو جائے اور ہم اپنے اکاؤنٹ میں اپنے نام عمال میں اور بہت سارے جو ہے سباب کو ذخیرہ اندوست کر لیں یہ ہے احتساب احتساب یعنی اس تصور سے کہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے بڑی عزمت والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے